دوہزار سترہ چیمپین ٹروفی دوہزار سترہ چیمپین ٹروفی ایک قابل ذکر ٹورنمنٹ تھا جس میں پاکستان نے ٹورنمنٹ کی شروعات میں دنیا میں نوے نمبر پر رہتے ہوئے چیمپین بننے کا عزاز حاصل کیا پاکستان کا ٹائٹل تک کا سفر غیر متوقع موڑوں اور رخوں سے بھرا ہوا تھا جس نے اسے کرکٹ کی تاریخ میں سب سے یاگگار ٹورنمنٹوں سے ایک بنا دیا پاکستان کا فائنل تک کا سفر پاکستان کی مہم کا آغاز گروپ مرحلے میں انگلینڈ پر حیران کن فتح سے ہوا اس فتح نے انہیں جوش اور اعتماد بخشا اور وہ اپنے باقی گروپ میچوں میں سری لنکا اور اسٹریلیا کو شکست دینے کے لیے آگے بڑھے سیمی فائنل میں پاکستان کا سامنا روایتی حریف بھارت سے ہوا اور ایک بار پھر امکانات کو شکست دے کر انہیں 18 رنز سے شکست دی فائنل پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تھا دو ٹیمیں جو ٹارنمنٹ میں قابل ذکر رن پر تھیں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے فقر زمان اور محمد حفیظ کی نف سنچریوں کے بدولت 338 رنز کا قابل ذکر سکور بنایا جواب میں انگلینڈ نے ایک اچھی شروعات کی لیکن ان کی بیٹنگ میڈل آورز میں گر گئی پاکستان کے بولر حسن علی اور شداب خان کی قیادت میں انگلینڈ کو 304 رنز تک محدود کرنے اور 18 رنز سے ٹروفی جیتنے کے لیے بقائدگی سے وکٹے لے رہے تھے پاکستان کے چیمپینز 2017 چیمپین ٹروفی میں پاکستان کی فتاہ اقتار ہی کامیابی تھے وہ گروپ مرحلے سے کالیفائی کرنے کے بعد ٹارنمنٹ جیتنے والی پہلے ٹیم بن گئے فتاہ ٹیم کی لچک اور عظم کا بھی ثبوت تھا کیونکہ انہوں نے پورے ٹارنمنٹ میں بہت سے چیلنجز کا مقابلہ کیا تھا پاکستان کے کئی کھلاڑیوں نے ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار عدد کیا پاکستان زمان ٹورنمنٹ کے سب سے زیادہ رنز بنانے والی کھلاڑی تھے جنہوں نے چھے میچوں میں 313 رنز بنائے جن میں دو سنچرییں بھی شامل تھے حسن علیہی ٹورنمنٹ کے سب سے زیادہ وکٹے لینے والی کھلاڑی تھے جنہوں نے چھے میچوں میں بارہ وکٹے حاصل کی سیداب خان اور محمد آمیڈ نے بھی بیٹنگ اور بالنگ دونوں میں نمائی کردار دے کیا دوہزار سترہ چیمپنن ٹروفی میں پاکستان کی فتح کا پاکستانی کرکٹ پر نمائی اثر پڑا اس نے ٹیم کے حوصلے اور عثمات کو بڑھاوا دیا اور اس نے ملک کو ٹیم کے پیچھے متحد کرنے میں بھی مدد کی فتح ایک یاد دھیانی تھی کہ پاکستان زمیہ کی کرکٹ میں ایک طاقت ہے اور اس نے ملک کی فینس کو امید دی کہ بہتر دن آگئے ہیں دوہزار سترہ چیمپنن ٹروفی کو سب سے یادگار ٹورنمنٹوں میں سے ایک کے طور پر یاد رکھا جائے گا یہ ایک ایسا ٹورنمنٹ تھا جو حیرتوں اور ڈراموں سے بھرا ہوا تھا اور اس نے پاکستان کو دنیا کے سامنے اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا پلیٹ فارم فرام کیا چیمپنن ٹروفی فتح پاکستانی کرکٹ فینس کے لیے فقر کلامہ تھا اور یہ ملک کی کرکٹ کی تاریخ میں سب سے بڑی کامیابی میں سے ایک کے طور پر تاریخ میں شامل ہو جائے گا اور یہ ہے دوہزار سترہ کے چیمپنن ٹروفی کے ہمارے سفر کا چرام یہ ایک ایسا ٹورنمنٹ تھا جو غیر معمولی کرکٹ اور ناقابل فراموش یادوں سے بھرا ہوا تھا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں